تو علی اصغر کو کس کے حوالے سنتے ہی حسین مظلوم کربلہ نے کہا رباب رباب اگر یہ سیراب ہو گیا تو تیرے حوالے اگر یہ سیراب نہیں ہوا تو میں اپنے سینے پر رکھ لوں گا جزاک اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجد غم محمد والے محمد کے حسین مظلوم کربلہ کہہ رہے ہیں جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا خدا کی غسم کائنات میں حسین جیسا غریب کوئی نہیں ہے زادہ رو کوئی نہیں میں پڑھوں گا مسائبِ علی اصغربہ بیان کروں گا آپ ازاد یقین پرسہ دیں گے مگر حسین کی غربت کا اندازہ لگاؤ یہ حسین مظلوم کربلہ کہہ رہے ہیں جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا میری غربت کو یاد کرنا تو یہاں حسین کی غربت کیا ہے سنو گے اللہ اکبر جنابِ حمزہ کی شہادت ہوئی جنابِ حمزہ کی شہادت ہوئی تو رسولِ خدا وہ غسل دیئے کفن پہنا ہے دفنہ ہے اللہ اکبر اور جب فاطمہ بنتِ اسد دنیا سے گزری تو رسولِ خدا سپردِ لہت کیے فاطمہ بنتِ اسد کو بھی سپردِ لہت کیا گیا اور جب رسولِ خدا کی رہلت کا وقت آیا تو علی و علی غسل دیئے کفن پہنا ہے نماز پڑھی سپردِ لہت کیے یہی علی و علی ہے شہزادی کون ہے ان دنیا سے رخصت ہوئی شہزادی کون ہے ان کی شہادت ہوئی تو علی و علی غسل دیئے کفن پہنا ہے نماز پڑھی سپردِ لہت کیے جب مولاِ کائنات کی شہادت ہوئی امامِ حسن امامِ حسین غسل دیئے کفن پہنا ہے نماز پڑھی سپردِ لہت کیے امامِ حسنِ مشتبہ کی شہادت ہوئی حسینِ مظلومِ کربلا غسل دیئے کفن پہنا ہے سپردِ لہت کی اللہ اکبر یہ کیسا غریب ہے یہ حسین کیسا غریب ہے عزادہ رو حسینِ مظلومِ کربلا اپنے بچے کو دفنا رہے ہیں یہ ہے نا غربت اللہ رہ غربتِ حسینی حسینِ مظلومِ کربلا کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے اس لئے حسین کریں جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا اللہ اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ آزادہ روانِ مظلومِ کربلا آج دو پہر پنجتنی میں میں نے جمللس پڑھی ہے اس میں ایک جملہ کہا کہ سرزمینِ دکن کو یہ شرف ہے حیدر آباد دکن کو یہ شرف ہے کہ دو سفر کو ہم شہزادِ علی ازغر کا ذکر کرتے ہیں کسی اور مقامات پر علی ازغر کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس کی علت میں نے وہاں پر بیان کی تھی سلے جو حضرات کے وہاں پڑھنے تھے ان کے لئے پھر دوبارہ خادم پڑھنا چاہتا ہے چونکہ کل داخل کا دن تھا یہ کم سفر تھی اہل عبیت کا داخلہ ہوا تھا دربارہ یزید میں جب دربارہ یزید میں اہل عبیت کا داخلہ ہوا شہدہِ کربلا کے سر گئے ان شہدہِ کربلا کے سروں میں ایک ننہ سا سر پھول جیسا چہرہاں اللہ ہوا اکبر جب دربار میں پہنچا تماشا بین دے کر برداشت نہیں کر سکے رہا نہیں گیا ایک مرتبہ پوچھنے لگے ارے یہ بچے کا خسور کیا تھا ارے یہ بچے کا خسور کیا تھا ارے کیا اس کی ماں زندہ ہے اللہ ہوا اکبر یعنی باطل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا یہ ہے شہادتِ علی ازغر کا اثر یعنی باطل سے بھی رہا نہیں گیا جس کی بنیاد پر وہ خود رونے لگے پوچھنے لگے اسی لیے اسی لیے مومنین نے چاہا کہ دو سور کو علی ازغر کا ذکر ہو سوالی ازغر کا ذکر ہو آزاد آرہ نے مظلوم کربلا حسین علی ازغر کو لے کر میدان میں آئے میدان میں آئے سوال آپ کیا سوال آپ کیا مگر یہ علی ازغر کو کس کے حوال نے ایک قطرے آگ بھی نہ دیا اس کے بعد حسین مظلوم کربلا نے دہتی ہوئی زمین پر علی ازغر کو رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پانی پیلو آؤ تم خطبانی پیلا دو برداشت کریں گے جملہ کہ دو کہ جسے وقت حسین خیمے سے علی ازغر کو لے کر نگلے ہیں مختل گواہ ہے علی ازغر کا سر بار بار ڈھل جا رہا تھا بار بار ڈھل جا رہا تھا گلہ سفید ہو چکا تھا رگیں دکھ رہی تھی خدا سلامت رکھے خدا بد و شاد رکھے خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بزرگم محمد و حالمہ اے شہزادی ربا تم کو تمہارے والی کا واسطہ اے ربا تم کو زلنب کا واسطہ اے ربا تم کو سکینہ کا واسطہ اے ربا تم کو علی ازغر کا واسطہ کیونکہ تمہاری ہاں خوش ہو جڑی آج تم کو اتنے مومنین و مومنات پرسا دینے کے لئے جمع ہوئے ہیں اتنے واسطے دیکھ کر ربا تم سے میں دعا کر رہا ہوں تم خدا وند عالم کی بارگاہ میں ہماری جانب سے دعا کرنا کہ یہ جتنے عزادار ہیں یہ جتنے عزادار ہیں ان کو زیارت جلد سے جلد نصیب ہو ایمان کے ساتھ نصیب ہو ایمان لے کر واپس لوٹے ایمان لے کر واپس لوٹے اور ربا تمہاری تمنا ہے شامانا شامانا تو شام کے حالات کو درست کرو اور ان کو شام بے بلانا کیونکہ تمہاری وہاں بیٹی آج بھی تنہا ہے تمہاری بیٹی آج بھی تنہا ہے وہ بیٹی تنہا ہے جس کو نین نگر آتی تو سینج میں تفصیلی مسائب میں پڑھ سکتا ہوں آپ سن سکیں گے آپ جب تک سن سکیں گے میں پڑھتا جاؤں گا جب تک مجھ میں حمد ہے میں پڑھتا جاؤں گا اور جب تک آپ پرسہ دیتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا کیونکہ تمہارے پرسے سے بی بیوں کو سکون ملتا ہے بی بیوں کو سکون ملتا ہے اللہ وکبر علی اصغر کا ذکر ہے سکینہ کو سکون مل رہا ہے سکینہ کو سکون مل رہا ہے علی اصغر کا ذکر ہے رباب کو سکون مل رہا ہے علی اصغر کا ذکر ہے فاطمہ کو سکون مل رہا ہے علی اصغر کا ذکر ہو رہا ہے حسین مظلوم کربلا کو سکون محسوس ہو رہا ہے علی اصغر کا ذکر ہے زینب کو سکون بی بیوں کو سکون پہنچاؤ پرسا دو مسلسل پرسا دو بی بیوں کو سکون پہنچا دو اللہ اکبر زمین پر رکھ دیئے آؤ آؤ آ کر تم پہلا اگر نا ہے اٹھایا حسین اٹھا لیئے اس کی ماں کا دود کچھ کہے اس کی ماں کا دود خوش گو چکا ہے اب آ کے دامن میں چھپا لیئے کیونکہ چل چلاتی دھوپ ہے اللہ اکبر علی ازغر پیاسا ہے کئی دین کا پیاسا ہے تمہذتِ آفتہ آپ کے سباب پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے اللہ رہی حسین کی قربار علی ازغر کو پھر اب آ کے دامن میں چھپا لیئے پھر اب آ کے دامن میں چھپا لیئے حسین مظلومِ کربلا کہہ رہے ہیں میرے قریب سے ایک شخص گذر رہا ہے ایک شخص میرے قریب سے جا رہا تھا میں نے کہا بھائی ٹھائر جا گیا ٹھائر رک گیا اور طبہ حسین اب آ کے دامن اٹھائے کہ دیکھ رہا ہے میرا بچہ بڑا پیاسا ہے توڑا تھا بھائی ربا آپ کے دل سے پوچھو کہ علی ازغر کے گزر جانے کے بعد ربا آپ کا کیا حلب ہوا ہے فاطمہ تو سہرہ اپنے مالی سے خواہش کر رہے ہیں میرے بابا کا گرتہ میرے بابا کا گرتہ وہ گرتہ جو وقت آخر ان کے جسم پر تھا علی اولی علی اولی بات کو ٹالنے جا رہے ہیں مگر وہ لما آیا کہ مولا ہے کہنا تو گرتہ پیٹ کرنا پڑا جیسا ہی وہ گرتہ فاطمہ کے سامنے آیا شہزاد یہ کون ہے اپنے ہاتھ پہ گرتے بھگی رہا دی اور جلیہ کرنے لگی ازادارو فاطمہ پر غشی تاری ہو گئی ارے میں اس اس علی ازغر کا ذکر کر رہا ہوں اس علی ازغر کا ذکر کر رہا ہوں جو چھے ماں میں شہید ہو گیا اس ماں کو پرسا دو جو اپنے سینے سے ٹارڈا میں مار علی ازغر کا چھوٹا سا چلو گا اللہ اکبر جلے ہوئے جھولے کی جلے ہوئے جھولے کی دوڑی سی لگڑی اور علی ازغر کا ایک چھوٹا سا چلو گا رباب اپنے سینے سے لگائے ہم علی ازغر نہیں ہے کیا کہنے رباب ارے جس کی آگوش اجڑ جائے ارے جس کی آگوش اجڑ جاتی ہے اس کو حساس ہوتا ہے بچے کے گزر جانے کا خب کیا ہوتا ہے رباب سے پوچھو یا زینب سے پوچھو یا زینب کہتی ہے زینب کہتی ہے کہ جب زندان میں تھے زندان شام کا اور ہم تھے اور میری ذمہ داری تھی تمام مچوں کو بہلا ہے سلائے اور میں ہر ایک پر نگاہ رکھتی تھی اور چھلاچے میری نگاہ رباب پاپڑی زینب کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ رباب آتوں کو آگے بڑھا کر کچھ تلاش کرنا ہی ہے رباب قبید ہے قبید ہے زینب نے رباب سے پوچھا رباب کیا دیکھ رہی ہو کیا تلاش کر رہی ہو تو رباب کہتی ہے میرا بچہ علی اصغر میرا بچہ علی اصغر یعنی رباب اپنے بچے کو تلاش اللہ اکبر مذہب بہت ہے بہت مذہب ہے زینب چہزاد ہے علی اصغر کے مذہب خدا کی خزام خدا کی خزام آپ پتناش نہیں کر سکے گئے ایسے مذہب نہیں آج میں پڑھ دوں گا چاہے کچھ ہو جائے آج میں مذہب پڑھوں گا علی اصغر کے مذہب پڑھوں گا اور یہ بتاؤ گا کہ شہزادی اصغر کو امل مذہب کیوں بولا گیا شہزادی اصغر کو امل مذہب کہا گیا کیوں کہا گیا آج میں پڑھوں گا اللہ اکبر جنانچہ جب پانی نہیں ملا حسین تم کو بھی یاد کیے شیعہ اگر ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ میں لی اصغر کے لیے کسی سوالے آپ کر رہا تھا جب پانی نہیں ملا اگر مرتبہ علی اصغر سے مخاطب ہو کر رسائد کہہ رہے ہیں میرے لال حجت تمام کر دے حجت تمام کر دے آزادہ رو پیاس کی شدت کے سبب بچوں کے ہوتوں میں شگاف تھا ہوتوں میں شگاف تھا علی اصغر کے ہوتوں میں شگاف آ چگا تھا ہوتوں میں شگاف آ چگا تھا جیسے ہی حسین نے کہا ہوت جت تمام کرو انہوں میرے کام Superintendent ہوتوں پہ پھرنے لگے ہوتوں پہ پہنے لگے علی اصغر کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے علی اصغر کے ہاتھ میں نیزا نہیں ہے علی اصغر کے ہاتھ میں گرز نہیں ہے شگافتِ علی اصغر کا اضار ہو رہا ہے شیف علی اصغر نے اپنی زبان جب ہوتا وہ پھیلی سارا لشکر علی ازغر منخلیب نہیں ہوئے سارا لشکر منخلیب ہو گیا سمجھے اس لیے عوصہ عباس کو اجازہ نہیں دیئے اور یہ لشکر کے لیے تو میں علی ازغر کو لایا ہوں جائے سہی ادھر حسین نے کہا حجت تمام کر دو علی ازغر نے اپنی زبان سوکی سوکی زبان ہائے ہوتا پا پھیکی پھیلی عمر ابن سار نے کہا ارے کیا دیکھ رہے ہو حسین کے کلام کو قطع کرو بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ ہر ملا تیر چھوڑا تیر چھوڑا تیرے سے شعبہ ہے زہر میں بجایا ہوا ہے گرم ہے علی ازغر سے وزنی ہے علی ازغر سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کر سکیں گے برداشت میں پڑھنا ہوں آپ میں پڑھنا ہوں شاید اس کے بعد اب ذکر کی احتیاج نہیں رہے گی ذکر کی احتیاج آمادہ ہو جاؤں پرسا دینے کے لیے جیسے ہی یہ تیر چلا جیسے ہی تیر چلا علی ازغر دو حصوں میں من قدم ہوئے سرالات جسمالات تیر بازوں میں پائواست اللہ رہے قربت ہے حسینی خیمے کی درب آگے پڑھ رہے کہہ رہے اینہ لیلہ ہے وہاں ایلہ ہے راجون رضا مقضائی و تسلیم اللہ امرے پیچھے ہٹ رہے انہ لیلہ ہے وہاں ایلہ ہے راجون رضا مقضائی و تسلیم اللہ امرے پیچھے ہٹ رہے اینہ لیلہ ہے راجون بھا پرسا پرسا سو سیرہ پیٹو خیابت کی منزل آ رہی ہے خیابت کا فقرہ بیش کر رہا ہو تو چنانچہ حسین کبھی آگے بڑھ لے کہ جب کبھی بھی چھٹ رہے اسی اصلاح پر در خیمہ پر زینب آ گئی زینب آ گئی حسین تین کو نکال چکے تھے ایک مرتبہ بہن کا بلایا بہن کو بلا کر کہا ایک بہن آزرا علی ازگر کو لہا علی ازگر کو لہا جیسے یہ زینب آ لی ازگر کو لی حسین نیچے ہاتھ رکھیں نیچے ہاتھ رکھیں خون کو جبا کیا خون کو جبا کیا چیلے پر مرے لگے وام عمودہ سمجھے ام المصائب اللہ اکبر میں پڑ چکا پرسہ ہو گیا پرسہ ہو گیا مگر کیا کروں فاطمہ کی آواز آ رہی ہے فاطمہ کی آواز آ رہی ہے زاکر مزید اور ذکر کر ان آوازوں سے ہمیں سکن مل رہا ہے سکن مل رہا ہے حسین مظلوم کربلا علی ازگر کو لے لیے علی ازگر کو لے لیے خاسین آیا خاسین آیا فاطمہ صغرہ کا پیغام لے کر علی ازگر کا لاشاہ حسین کے ہاتھوں پر ایک مرتبہ فاطمہ صغرہ نے خط میں لکھا کہ میری جانب سے سب کو سلام عباس کو سلام علی ازگر کو سلام خاسم کو سلام اور عبا عمد کو سلام حسین سب کو سلام اس کے بعد فاطمہ صغرہ نے گا میرے بھائیوں علی ازگر کو میری جانب سے پیار اے عزادارو حسین رو دے جاتے اے علی ازگر اے تیری بیر مجھے پیار مجھے پیار مجھے پیار لاشیس غیر قرآن کے خبر میں شے نے کہا اے زمین کے بلا یہ امانت ہے میری رکھی حفاظت سے ذرا کب یہ حال دل ربا